ہلو سٹوڈنٹس مائن ایم اس محمد دعود اور امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہی ہوں گے تو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ڈی بروگلیز ہائپوٹسز یا ڈی بروگلی لکھا جاتا ہے اور ڈی بروئے بولا جاتا ہے تو ڈی بروئے ویولینٹ یا ڈی بروئے ہائپوٹسز کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے اور یہ ڈی بروئے جو تھے یہ نیل بوہر کے وہ سٹوڈنٹ تھے اور اس کے اندر وہ ریسرچ وہ کام کر رہے تھے نیل بوہر نے بہت ساری وہ ایٹم کے بارے میں اس سے پہلے ہم نے بوہر مارڈل میں بہت ساری ڈسکشن کی اور بہت فروٹ پل وہ ثابت ہوئی لیکن تب تک وہ فروٹ پل تھی جب تک بوہر مارڈل میں بہت ساری چیزیں وہ سامنے آگئی اور بہت سارے ڈی فیکٹس آگئے اسی ٹائم جو ڈی بروئے تھا اس نے ایک بات ایزیوم کی کیونکہ پلانک نے اپنی تیری وہ پیش کی تھی پلانکس کوانٹم تیری اور نائنٹین ہنڈرڈ میں اور نیل بوہر نے اپنا جو مارڈل ہے وہ پلانکس کوانٹم تیری پر ہی وہ بیس کیا ہوا تھا اسے پہلے آئنسٹائن کا بہت ہی فیملیئر ایکویشن ایکوال ٹو ایم سی سکویئر وہ بھی آ چکا تھا تو ڈی بروئے نے ان دونوں ایکویشنز کو ملا کر ایک نیا ایکویشن بنایا جس کو ہم کہتے ہیں یا جانتے ہیں ڈی بروئے ہائپوتیسیز تو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ویو پارٹیکل ڈویلٹی یا ڈوال نیچر آپ الیکٹران کو ہم ڈسکس کریں گے تو ویڈیو کو لاس تک دیکھئے آپ کو بہت ساری انفرمیشن وہ ملنے والی ہے اس ویڈیو میں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ہمیں کمنٹ بکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بی بروئے ہائپوتیسیز کو بی بروئے نے کہا کہ اگر جس طرح پلانکس کہہ رہا ہے کہ ویو وہ نیچر شو کر رہا ہے اس پارٹیکل اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ ویو جو ہے وہ پوٹانس کی ہم نے بات کی اور یہ بات نیوٹن نے بھی کی تھی اس سے پہلے کرپس کلر تیری میں یا کرپسل کی بات کا کانسپ جو ہے نیوٹن نے بھی بات بتائی تھی کہ یہ ویو جو موگ کر رہی یہ چھوٹے چھوٹے پیکٹس کے فارم میں یہ موگ کر رہی ہے اس طرح تو اس کو نام دیا گیا پلانکس کوانٹم تیری میں لائٹ کے کیس میں پوٹان کا یا کوانٹم کا تو چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہیں تو ویو کی جو ڈول نیچر تھی وہ آگئی کہ ویو یہ بیہیو کر رہا ہے ایز اپ پارٹیکل تو ڈی بروئے نے کہا کہ اگر ویو وہ پارٹیکل کے طور پر بیہیو کر سکتی ہے تو کیوں نہ اگر ایک پارٹیکل ہے جس طرح الیکٹران ہے یہ بہت سمال پارٹیکل ہے اس کا ماس ہے راؤنڈ آباوٹ نائن پوائنٹ آہ ون ون انٹو ٹین پاور مائنس ترٹی ون کے جی اور ویلاسٹی جو ہے وہ اس کی ہے اگر بہت مادل کے ہم بات کریں پہلے آربٹ میں کوئی الیکٹران وہ ریوال کر رہا ہے سو ٹو پوائنٹ ون ایٹ انٹو ٹین پاور سیکس میٹر پار سیکنڈ اس کے ہم نے بات کی کہ کس طرح کلکولیٹ کرتے ہیں ہم تو ڈی بروئے نے کہا کہ اگر الیکٹران ہے ایک بہت ہی چوٹا سا پارٹیکل ہے سمال پارٹیکل ہے اب اگر یہ موف کر رہا ہے اور بہت تیز یہ موف کر رہا ہے اس کی ویلاسٹی بھی بہت زیادہ ہے تو یہ تو موف کر رہا ہوگا جس لائک اویو لائٹ کی طرح یہ ہوگا تو اس نے اپنی جو ہائپوتیسیس تھی ایک بات تھی ڈی بروئے نے وہ کہہ دی اور اس کے لیے اس نے ایکویشن بھی ڈیرائیو کیا وہ ایکویشن جو ہے وہ بیس کرتا تھا آئینسٹائن ایکویشن اور پلانکس ایکویشن پر اور کس طرح کے آئینسٹائن ایکویشن کے مطابق ای ایکوال ٹو ایم سی سکویر وائل پلانکس ایکویشن کے مطابق ای ایکوال ٹو ایچ سی بائی لیمڈا یا جس طرح ہم نے ڈسکس کیا کہ ای ایکوال ٹو ایچ نیو یا نیو کی جگہ اگر ہم لگائے سی بائی لیمڈا تو ایچ سی بائی لیمڈا اب اگر ان دونوں ایکویشن کو ہم ریلیٹ کریں تو ہمارے پاس اس طرح کی سیٹویشن آ جاتی ہے ایچ سی بائی لیمڈا ایکوال ٹو ایم سی سکویر اس طرح آ جاتا ہے تو اب اگر لیمڈا کے لیے میں اس کو سال کروں سو لیمڈا کمز آؤٹ ٹو بی ایچ سی ڈیوائیڈڈ بائی ایم سی سکویر سکویر سی سکویر کے ساتھ سکویر سی کے ساتھ تو ایچ ایکوال ٹو ایچ لیمڈا ایکوال ٹو ایچ ڈیوائیڈڈ بائی ایم سی اور اس کو ہم کہتے ہیں ڈی بروئیز ویب لیند ڈی بروگلے لکھا جاتا ہے یا پھر پڑا جاتا ہے ڈی بروئیز ویب لیند تو ڈی بروئی نے کہا کہ اگر بہت چوٹا پارٹیکل ہے الیکٹران جو بہت تیز جو ہے وہ جا رہا ہے تو وہ تو لائٹ کی طرح بیہیب کرے گا اب اگر اس کو ہم الیکٹران پر اپلائی کرتے ہیں تو الیکٹران کے لئے اس نے ویب لیند بتائی کہ یہ ایک پارٹیکل ہے جس کا ویب لیند جو ہوگا ایچ برابر ایم وی یا ایچ ڈیوائیڈ بائی پی پی کو ہم کہتے ہیں مومنٹم تو یہ ایکویشن اس نے وہ ڈیرائیو کر لی اور اس کو اس نے نام دیا کہ دس ایز میٹر ویب اب ایک تو ہوتا ہے لائٹ ویب یا ساؤنڈ ویب جس کو آپ نے پڑا ہوگا لیکن یہ جو ویب لیند ہے یہ کس چیز کے لئے ہے دس ویب لیند اس پار میٹر ویب ویر ایچ اس پلانگ کانسٹران ایم اس دا ماس اپ الیکٹران ویل وی اس دا ویلاسٹی یا سپیڈ اپ الیکٹران ہم کہہ سکتے ہیں تو یہ بات کہدی ڈی بروئین ہے اور اس کو پھر ایکسپریمنٹلی جو ان کے دو سٹورنٹس تھے ڈیویسن اور جرمر تو ڈیویسن اور جرمر نے ایکسپریمنٹلی یہ بات پروپ کر دی کہ الیکٹران کی جو پراپٹی ہے وہ ویب لائک وہ ویب نیچر بھی وہ شو کرتا ہے تو الیکٹران اب یہ ایک پارٹیکل ہے اور اس نے نیچر شو کر دیا ویب کی طرح تو ہم کہتے ہیں this is the dual nature of الیکٹران الیکٹران کی کیا ہو گئی ڈیویل نیچر اور انہوں نے ایکسپریمنٹلی یہ پروپ کر دیا کہ الیکٹران جو ہے وہ ویب کی طرح بیہیب کرتا ہے کس طرح انہوں نے پروپ کر دیا انہوں نے شو کر دیا ڈیویسن اور جرمر نے کہ یہ جو الیکٹران ہے یہ ڈیفریکشن کر رہا تھا جب یہ جو ٹرنگسٹن ٹرنگسٹن جو فیلمنٹ ہے اس سے جو الیکٹران نکل رہا تھا تو جب یہ نکل نکل کے کرسٹل کو وہ سٹرائک کر رہا تھا تو اس دوران اس ایکسپریمنٹ کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے لیکن میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ نکل کو جب یہ سٹرائک کر رہا تھا تو اس ٹائم اس نے جو ہی ڈیفریکشن پر نامنا وہ شو کر دیا تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ الیکٹران نے ویو نیچر وہ شو کر دیا کیونکہ یہ ڈیفریکشن جو پر نامنا ہے یہ ہوتا ہے ویوز میں پارٹیکلز میں نہیں ہوتا تو اب ڈیبروئے نے جو بات کہہ دی اور پھر ڈیویسن اور جرمر نے اس کو ایکسپریمنٹلی پروپ کر دیا تو بہت سارے وہ لوگ وہ یہ کہنے لگے کہ اگر پارٹیکل وہ ویو کی طرح وہ بیہیو کر رہا ہے پارٹیکل کی ڈول نیچر ہے تو تمام کے تمام پارٹیکلز پر وہ دیمے دیمے یہ چیز وہ اپلائی ہونے لگی کہ ہم بھی اگر موگ کر رہے تو وہ ویو کی طرح موگ کر رہے ہوں گے یا کرکٹ بال اگر ہم دیکھے تو وہ بھی ویو کی طرح وہ موگ کر رہا ہوگا لیکن پیسٹن یہ آرائیز ہو گیا کہ جب کرکٹ بال کو ہم دیکھتے ہیں یا گاڑی جو ہے وہ جا رہی ہے تو ہمیں تو وہ ویو کی طرح ویوز جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے کیوں اس طرح ہوتا ہے تو اس کا آنسر دے دیا دیبروئے نے اور اس نے کچھ ویو لینس جو ہے وہ کلکولیٹ کر لی تو چلیے کچھ ویو لینس وہ کلکولیٹ کرتے ہیں پھر اس سے پتا چل جائے گا کہ کیوں ہمیں نہیں دیکھتی کہ یہ ویو ہے اگرچہ پارٹیکل کی ڈوال نیچر وہ ہوتی ہے تو میں اس کو مٹا دوں یہاں پر تھوڑا سا سپیس کر دوں تو دیبروئے نے کچھ ویو لینس جو ہے وہ کلکولیٹ کر لی اب یہ جو ویو لینس دیبروئے نے کلکولیٹ کی بہت مزے کی بات میں آپ کو بتانے والا ہوں یہاں پر دیکھیں یہاں پر ایک طرف میں کلکولیٹ کر رہا ہوں کرکٹ بال کے لی اور دوسری طرف میں کلکولیٹ کروں گا الیکٹران کے لیے تو پھر ہمیں پتا چلے گا تو کرکٹ بال کا ماس جو ہیں وہ راؤنڈ آباؤٹ ہم لیتے ہیں کہ اٹس ماس از ہنڈر گرام اور اس کی جو ویلاسٹی ہیں وہ لیتے ہیں 20 میٹر پار سیکنڈ تو اب اس کے لیے ویو لیند اگر ہم نکالے تو ویو لیند ایکول ٹو ایچ برابر ایم وی where ایچ سپلانگ کانسٹرن سو ایچ ایکول ٹو 6.6262 انٹو 10 پاور مائنس 34 ڈیوائیڈڈ بائی ماس 100 گرام ملٹیپلائیڈ بائی 20 تو اس کو جب ہم کلکولیٹ کرتے ہیں تو اپروکسیمیٹ ویلیو جو ہمارے پاس آ جاتی ہے وہ آتی ہے 3.3 انٹو 10 پاور مائنس 34 میٹر یا پھر اگر آنگ سٹرن میں ہم لکھنا چاہے 10 پاور 3.3 انٹو 10 پاور مائنس 24 آنگ سٹرن اب یہ ایک ویلیو ہمارے پاس آگئی کرکٹ بال کی اب دیکھیں اگر الیکٹرون کے لیے ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں تو الیکٹرون کا ماس ہوتا ہے 9.11 انٹو 10 پاور مائنس 31 کیجی اسی طرح اس کی ویلسٹی اگر پہلے آر بیٹ میں بوہر نے بوہر کے کلکولیشن سے ہمیں پتا ہے کہ اس ویلسٹی اس 2.18 انٹو 10 پاور 6 میٹر پر سیکنڈ اتنی اس کی ویلسٹی ہوتی ہے تو اب لیمڈا اگر ہم اس کے لیے کلکولیٹ کریں سو ایچ برابر ایم وی سو لیمڈا ایکول تو 6.62 6.62 انٹو 10 پاور مائنس 34 دیوائیڈ بائی ماس اپ الیکٹرون 9.11 انٹو 10 پاور مائنس 31 کیجی ملٹیپلائیڈ بائی 2.18 انٹو 10 پاور 6 تو جب یہ کلکولیٹ آپ کرتے ہیں تو اپروکسی میٹلی 3.2 انٹو وہ آ جاتا ہے اب ویولیند کو دیکھنے سے کرکٹ بال کے لیے اور جو الیکٹرون اس کے لیے ویولیند کو ابھی آپ کمپیر کر لیں آپ کو آنسر مل جائے گا اب ان دو ویولیند کو دیکھیں کرکٹ بال کے کیس میں جو ویولیند آ رہا ہے وہ انٹو ایک تو انٹو پہلے ہی بہت سمالر یونٹ ہے اور انٹو اس کی ویلیو ہے 10 پاور مائنس ٹوئنٹی پور تو اگر اس کو میں کہہ ہوں کہ پوائنٹ مائنس ٹوئنٹ کے کیس میں اگر ہم دیکھیں 3.2 آنس ٹام سو ایٹ کین بی کلکولیٹی سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بی بروئی ہائپوتیسز ہے وہ سرب اور سرب جو مائکروسکوپک مائکروسکوپک فاسٹ موئنگ پارٹیکلز لائک ایلیکٹرانز اس پر وہ اپلائی ہوتا ہے جبکہ جبکہ جو میکروسکوپک پارٹیکلز جو بڑے بڑے پارٹیکلز صرف الیکٹران ہی نہیں جو سمال ہیں مائکروسکوپک ہیں بہت چوٹے چوٹے پارٹیکلز سب پر ڈی بروئی ہائپوتیسز وہ فیٹ آتا ہے لیکن جو بڑے پارٹیکلز میکروسکوپک ہیں اس کے لئے ڈی بروئی ہائپوتیسز ہم نہیں کہتے ہم کہتے ہی کہ میکروسکوپک پارٹیکلز جو ہوتے ہیں ان کی ویولیند جو ہے وہ نہیں ہوتی یا پھر پرکٹیکلی ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں سجسٹ کر سکتے ہیں کہ ان کی ویولیند جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے لیکن پرکٹیکلی ہم اس کو میجر نہیں کر سکتے تو اگر آپ سے کوئی کوئی پوچھتا ہے اگر صرف کمپیٹیٹو ایگزیم میں اس طرح کوئیسن آتا ہے کہ کرکٹ بال کا ویولیند سو اس کا ویولیند جو ہے وہ ہم معلوم نہیں کر سکتے ہاں آپ سجسٹ کر سکتے ہیں کہ اس کا ویولیند زیرو تو نہیں ہوگا لیکن جو ڈی بروئی ہائپوتیسز ہے وہ سمال مایکروسکوپک پارٹیکلز کے لئے ہے اور اسی کے ساتھ ہی جو نیل بوہر کا مادل تھا وہ پھر وہ فیل بھی ہو گیا کیوں کیونکہ نیل بوہر کے مادل میں ہم الیکٹران کو اب تک وہ کنسیڈر کر رہے تھے ایز اپ پارٹیکل جبکہ الیکٹران جو ہے وہ ویو پروپٹی بھی وہ شو کر رہے ہیں تو اس کے بعد ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کوانٹم میکینیکل مادل کو تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھیں گے اور کوانٹم میکینیکل مادل میں ہم شردنگر wave equation اور عربطال اور کوانٹم نمبر یہ ساری چیزے discuss کریں گے سو stay tuned with us انشاءاللہ we will be big with another video thank you very much